موسیقی نہیں ہو جاتا ہے اور جب تک غلام حیدر کے کاؤنسل وہاں پہ کوئی ایکشن انیشیئٹ نہیں کر دیتے ہیں کیونکہ آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چائل پروٹیکشن کریں گے آپ عدالتیں بنا لیتے ہیں فیصل بھائی ان کی یہاں تو انڈیا کے پاس سپیشل کوٹس ہیں جو کہ بچوں کے ساتھ نازیبہ حرکتیں کوئی رپورٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کیس چلاتے ہیں پھر اس کی بھی ایس او پیز ہیں کہ بچوں سے ہر سوال نہیں کرنے ان کی آئیڈنٹیٹی کو ریویل نہیں کرنا ہے اور ان سے پیار محبت سے اور کم سے کم بلانا ہے وہاں پہ ظاہر ہے آپ بچے سے پوشننگ کریں گے تو اس میں ایک یا دو دفعہ سے زیادہ آپ بچے کو بلانی سکتے اور ٹائل بھی ایک لیمٹی ٹائم میں آپ پتم کریں کہ اس بندے کو آپ سزا دیں گے جب اتنے سارے آپ کے دعویں اور اس کوٹ کو چلاتا بھی سیشن جج ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ وہی کنسیپ ہے سیویل پہ سینئر سیویل جج اور پھر جا کے سیشن جج کی باری آتی ہے تو اتنی ہائی لیویل کا جب جج وہ بیٹھے گا تو آپ سمجھیں اس کوٹ کی کیا اہمیت ہوگی تو اس کے باوجود وہاں پہ اگر یہ پاکستانی بچوں کی ساتھ کام ہو رہا ہے لیکن بچے تو اللیگل ہی نہیں گئے نا ان کو تو ٹائفک کیا گیا ہے اللیگل ہی تو ان کی مدر گئی ہیں تو اس کو تو آپ بچوں کو تو پرٹیکٹ کریں اگر ڈی پورٹیشن ہوتی ہے اگر ڈی پورٹیشن ہوتی ہے تو کیا ان کو پاکستان ڈی پورٹ کیا جائے گا یا ان کو ڈی پال ڈی پورٹ کیا جائے گا کیونکہ کئی کنٹریز میں لاؤ ایسی ہوتا ہے کہ جس بورڈر سے آپ انٹر ہوئے ہو آپ کو اسی بورڈر سے بدخل کر دیا جاتا ہے اور باز کنٹریز کا یہ لاؤ ہوتا ہے کہ آپ جس کے جو ہوم کنٹری ہے آپ کو وہاں پہ ڈی پورٹ کیا جاتا ہے یا ڈی پورٹ کیا جائے دیکھیں وہ ڈی پورٹ میپال میں کریں یا کہیں اور کر دیں لیکن انڈیا سے جب تک ڈی پورٹ ہونی جاتے تب تک ان کو ایک پروٹیکشن ان کو ایک شلٹر پروائیٹ کیا جائے کیونکہ یہ ہندو مذہب میں بھی اللہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ملے سکریں کبھیتہ ملے سکریں اپکا سوال ہے پاکستان دپورٹ نیپال ایک رہا بھی نیپال سائی تھی اس کو ڈی پورٹ پاکستان کیا دی پاسپورٹ پاکستان کا ہے تو دیفینیلی دیل بھی ڈی پورٹ پاکستان اور ہماری باڈر نسدی گئے ایک رہا باڈر تو یہ وہیں سے ڈی پورٹ ہوں گے اور جوسری بات ہے میں ایک رہا میں سے جانا چاہتی ہوں کہ ڈیپورٹ ہونے سے پہلے انگا کوئی میڈیکل چیک اپ ہوگا یا کچھ ہوگا یا بچے اگر بولتے اتنے سارے جانس لوگوں نے پکڑا ہے برابر تو میبھی کس نے کسی بچے کو چھیڑا ہو تین بچیاں ہیں کوئی اگر سمجھ بول دیتی ہے ہمیں صد یہ کیا یہ کیا ہے تو کیا اس گراؤن پر ہمارے دیش اپنے پر رسپانچمیل لے گی یا کوئی ان کے پر سجا ہونی چاہیے دیکھیں قویتہ میڈم میں وہی بات کر رہی ہوں انڈیا کے پاس سپیشل کوٹس بھی موجود ہیں پھر وہ ان کو کوگنیزنٹس لینی چاہیے کیونکہ بچے ابھی وہاں پہ ساکشی میڈم کے ایک لائیو جی شاید کرتی تو وہاں پہ وہ کہتے کہ law implement نہیں ہوگا کیونکہ یہ illegal migrants ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بچے تو illegal immigrants نہیں ہیں ان کو تو traffic کیا گیا ہے یا چلے اللہ نہ کرے کوئی tourist انڈیا کے اندر آتا ہے بہت ساری جگہیں وہاں اس کے ساتھ کوئی حدثہ ہو جاتا ہے تو کیا انڈیا گورنمنٹ ایکشن نہیں لے گی بھلے وہ illegal ہے بھلے وہ illegal ہے پہ آج گورنمنٹ نے ان کو رکھا ہوا ہے they are allowed to stay تو یہ گورنمنٹ کی رسپونسیب ہے کہ where they are staying they should be in a safe environment بلکل کیونکہ گورنمنٹ کی مولیسٹ ہوئے ہیں خالی ترچ سے بھی مولیسٹ ہوئے ہیں اور بچوں نے یہ بات باہر بولی ہے تو it can be shame for our country بلکل exactly یہ اودت ایڈوکیٹ جو ہے جو جو live میں تھے اکرا صاحبہ کی وہ بول لے تھے کہ یہ ساری بات ہیں کہ دیکھیں بچوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو deport کیا جائے گا لیکن ان کو citizenship بالکل نہیں مل ستی آگر جس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بچہ ان کے پیٹ میں ہے شاید اس کو مل جائے اس کے بارے میں وہ تفصیل سے بات بتا رہے تھے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ بچے باپاس آنے چاہیے ہار آدمی کی جو ایک کتنا کی سینٹیمنٹ جوڑا ہوگا ہے اور وہ کوششی کر رہا ہے کہ جو جتنا وہ پاتس پیٹ کر ستا ہے وہ کر رہا ہے جی 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 لیکن سر بین ہندو این ڈین ڈ USA ہم بھی اسی ڈین 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 ڈر ڈین ڈال اس کا پیار کیسا ہوتا ہے وہ ہماری جگرد پوری کرتا ہے ہماری خوشی میں ہستا ہے لیکن اب بیٹ اپ ڈسٹنسیز دیر بیٹویر فادر اور دوارٹر اور ہی اس نور بیالوجکل فادر اور ہی اس نور بیالوجکل فادر سو ہی کانٹیون ٹچ دیم سا اور اس کو یہ نہیں کہ سچین ہے نچ کیا ایبنی بڈی بڈی سچین کوئی گوز میں اٹھا رہا ہے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ بسیکلی تو پاکستان انڈیا کلچرلی تو سیم ہے اس میں کلچرلی تو کوئی ڈیفررس نہیں ہے تو دیڈیس سمتھنگ انہوار پارٹ ہمارے آج کل پہنتے ہیں تو تھوڑا ہمارا بھی ہم تھوڑا زیادہ یہاں مولیسٹیشن دیکھ رہا ہے برابر ہم کو کوئی بندھا نظر کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں ہمارے آری شیل کرتے ہیں سیما کے بچوں کو وہ چیز ہم کو تو فوللسٹریشن ہی لگتا ہے ہمارے ہمارے تعداد آپ نے لاکھوں کرنوں میں لوگوں کو عدالتوں سے ایسا لگتا ہے کہ انسا بھی نہیں ملتا اکرام ایم انڈیا کا constitution is the longest constitution in the world بالکل ایسا ہی ہے ہاں انڈیا کا constitution is the longest constitution in the world اور ہم 7 largest country ہیں پھر بھی ہمارے اس طرح سے تریس پاسب آ گیا ہے دیکھیں قویتہ میڈم جو western culture ہو سب میں جو بچوں کو molest کرنا ہے وہ جرم ہے ہم western countries میں چلے جائیں وہاں پہ بھی اس کو crime مانا جاتا ہے اگر وہاں پہ آپ کوئی message بھی کر دیں نا بچے کو تو وہ بھی crime consider ہوتا ہے کیا آپ نے ایک adult ہو کے ایک minor کو یہ message بھی کیسے کیا جس کو ہم child enticement کہتے ہیں اور پھر ایسے ہی واقعات ہوتے ہیں ابھی ہمارا جو major concern یہ ہے کہ بچوں molest ہو رہے ہیں abused ہو رہے ہیں ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہمارے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے اور وہاں پہ تین بچیں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ثانیا ہو جائے یا کوئی extreme level کا کوئی crime ہو جائے تو پھر کیا انڈیا اس چیز کی responsibility لے گی اس چیز کو وہ on کرے گی جس کا انہیں سان سارے شو کر رہے ہیں کیونکہ دیکھو سب کے پروپی ہے یوٹیوب پہ سب دیکھ رہا ہے everything is there and public is seen 140 کلول میں at least 50 کلول پہ بھی دیکھا ہوگا کبیتا جی دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہمارے جو ججز ہیں چاہے انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو بھی اخبار ہوں ہی پڑھتے ہیں خبریں ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں سوچل میڈیا جائرے وہ بھی یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے سیما کے بارے میں ان ججز کو ہی پتا ہوگا جنہوں نے اس کو بیل دی ہے اچھا گورنمنٹ کے جو اوفیشلز ہیں ان کو بھی بلکل اچھے سندازہ ہے کہ وہ ملک میں کیا کچھ چل رہا ہے تو یہاں پر اگر جیسے ہم اوفیشلز سے بات کرتے ہیں جی گلاہ میتر کے بچے ہیں سیما ان کی ایلیا تھی بی بی تھی وہ اور چار بچے انڈیا چلے گئے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں پتا کیونکہ ہمارے پاس کیس ہی نہیں آیا کیس آئے گا تو دیکھیں گے تو انڈیا میں بھی تو یہی کوچھ ہے نا کہ کیس جائے گا ان کے بعد تو کچھ دیکھیں گا نا ہاں ایف آئیڈ جائے گی تب بھی پتا چلے گا نا دہی تو کوئی ایسا جنہیں میں نے کیا بولا کل بھی کسی گل میں دس کروڑ کی چوری پورا ملک جانتا ہے پولیس بھی جانتی ہے لیکن سامنے ستر ڈونڈنے نہیں جائے گی جب تک تُم ایف آئیڈ لکھاؤ گئے گیا کی نہیں گیا تو جس کے بچے گئے اس کو ایف آئیڈ کرنی چیئے تب اس کو بچے ملے گے نا یہ گولم ہائیڈر کی طرف سے یہ سلو پڑ گیا انہوں نے کیا سوچا کہ جیسے اکرہ ڈیپورٹ ہوئی تو گیر کرو اس نے کیا انڈیا اپنے ڈیپورٹ کر دے گا لیکن انڈیا نے جب ڈیپورٹ نہیں کیا اس کو بیل ملی دہنے لگی تب جا کے تھوڑے بہت گولم بھائی ایکشن آیا ان کے روائیوں نے تھوڑا سٹیپ لیا اب یہ سٹیپ کہاں تک پہنچ ہی ہم کو نہیں پتہ چلتا ہی ان سے راپٹر کرنے کی کچھ ملے گا بہا رہے بہا ہی بھائی بہت 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 میرا آپ سے سوال ہے آپ غلام حیدر سے ملے بھی ہیں کیا انہوں نے خود سے ہی ایفرٹ کی کہ جو سعودی میں انڈیان کاؤنسلیٹ ہے وہاں پہ ایزا ورکر اپروچ کیا جائے کہ میں ہوں تو پاکستانی بٹ ایزا ورکر میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں میری ہیلپ کریں کیا انہوں نے خود سے یہ کوئی اس طرح کا کوئی سٹیپ اٹھایا اور اگر اٹھایا تو ان کو کیا رسپانس آیا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کس ویزا پر ہیں اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ ایک وائٹ کالر جوب ہے تو آپ کے رائٹس اور آپ کی جو بات ہے اس میں بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے بہت اور طرح سے دیکھا جاتے آپ کو لیکن اگر آپ جو ہے وہ ایک لیور کلاس میں ہیں اور آپ کا وہ پھر آپ سے زیادہ آپ کے کفیل کی بات مانی جا سکتی ہے جو کہ سعودی نیشنل ہے وہاں کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اب آ کے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید یہ ساکشی جیسے یا باقی لوگ بڑھے جو ایکچولی ہیلپفل ہیں اس سے پہلے تو وہ جو لوگ اپنا یوٹیپ چینل کی تی ار پی بڑھانے کے لیے ویورشپ بڑھانے کے لیے وہی لوگ تھے کہ ہمیں ان کو مل لیا ہے یہ یہاں پہ رہتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ کیسے ہیں تو گائیڈنس ہی نہیں مل سکی فرسٹ او فال تو میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے بہنگا یہاں پر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا یہ ہے کہ جس ایریا میں نے کبھی جب ہم یہاں پر پسٹ آئیو آئیتے ہیں سعودی ریبیا میں یا جب بھی آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ جن لوگوں میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں جو آپ کی پرینٹشپ یا آپ پر سرکل بنتا ہے آپ بھی بیسے ہی ہو جاتے ہو اگر آپ ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ بیٹھنا شروع کرتے ہو تو آلٹیمیٹلی آپ ٹیکسی ڈرائیورز کے ساتھ بیٹھتے ہو آلٹیمیٹلی آپ انجینئرز میں ہی کوئی نہ کوئی سیڈیمکیشن لے کر آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہو تو ان کا جو حلکہ حباب ہے وہ زیادہ تر لیور کلاس سے ریلیٹی گئے اور وہاں پر ان کو کوئی پروپر گائیڈ کرنے والا نہیں تھا یہاں پر کچھ ہمارے میرے کچھ تعلقات اس طرح سے ہیں سعودی لوگوں کے ساتھ جو پاکستانی سعودیز ہیں انہوں نے بھی ٹرائے کی تھی کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں پاکستان میں ایک نام آتا ہے وہاں پر اور ہم نے بھی اپنے طور پر کوشش کی ان سے جو ہے وہ رابطہ کرنے کی کہ کم از کم ان کو جو ہے نا وہ ایک پروپر ٹریک پروائیڈ کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنے کفیل سے بات کریں اور ان کا کفیل واقعی کوئی سٹپ لینا چاہے ان کی ہلپ کرنے کے لیے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہاں پر جدہ میں کونسلیٹ ہے آپ جا کے ماں پر اپنی بات کر سکتے ہیں آپ ویزا پروسسنگ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور بہت ہلپ فل ہو سکتا ہے لیکن وہ سوال پھر گئی ہے کہ دو چیزیں یہاں پر میٹر کریں گی ایک تو ان کے پاس کیا اتنا پیسہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں اور سیکنڈ لی کیا وہ یہ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں تو میں نے دونوں چیزیں دیکھی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان کے لیے پوسیول نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکیں گائیڈنس ہی نہیں ہے پرسٹ او فال سیکنڈ لی جو اردگرد کے لوگ ہیں وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ تمہارے لیے بہتر کرے گا تمہارے تمہارے بچے تمہیں مل جائیں یہ تک تو ٹھیک ہے لیکن کوئی پروپر ہوتا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا ان کے ساتھ چلنے والا تو اے سچ میں نے نہیں دیکھا بلکہ جو ان کے ساتھ بندہ آیا ہوا تھا ان کے ساتھ تو وہ بھی میں نے اسے پوچھا کہ بھائی آپ حیدر بھائی کو کس طرح سے جانتے ہیں وہ کہتا ہے میں یہاں حرم میں کام کرتا ہوں میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں ان کے ساتھ آپ کے پاس آگیا ہوں جو ان کے ساتھ کوئی دوست بھی نہیں تھا جو ان کے ساتھ مدینہ آیا ہو یا مکہ آیا ہو تو اے سچ کوئی چیز نہیں ہے گائیڈنس نہیں ہے سب سے بڑا پروبلم تو یہ ہے پیسر بھائی بڑی آپ نے کلیر بات کی لگلی پی نہیں دیکھیں ایک سوشل میٹیا کے ذریعے آپ لوگ کو awareness دیں لیکن جس کاس کے لیے آپ awareness دے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ sincere بھی ہوں یعنی کہ آپ کو views چاہیے آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں ہیں subscribers چاہیے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز سے sincere نہیں ہیں اس کو اچھی سے guidance نہیں دے رہے تو پھر فائدہ نہیں ہے آپ کا اتنا زیادہ attach ہونے کا آپ attach رہے ہیں بہت زیادہ دل سے رہے ہیں مجھے تو فائدہ تب ہوگا جب ان کو کوئی فائدہ ہوگا کوئی ان کو legal point of view سے اب دیکھیں مجھے یہاں پر تقریبا رہتے ہوئے تیرہ پندرہ تیرہ چوتہ سال ہوگئے ہیں مجھے تو پھر فائدہ لیٹل بیٹ ہلپ باہت ان بیسی کے ہاں کیا جا سکتا ہے یہاں پر فورن افیرز میں اگر ہمارے کچھ تعلقات ہے تو ان کو کیسے ایڈیلیز کیا جا سکتا ہے بڑا پرابلم کہ وہ بات وہی آدھتی ہے کہ پیاسہ جو ہے اس نے کوئے کے پاس آنا ہے کوئے نے پیاسے کے پاس نہیں جانا تو ہم کہہ سکتے ہیں میں نے کوشش بھی کی بڑا پرابلمیٹک ہے یہ چیز جو ہے جی جی میں بلکل سمجھ گئی کیونکہ میرے پاس یہ پوائنٹ تھا کہ اتنے سارے مہینے گزرنے کے باوجود جب جدہ کے اندر کاؤنسلیت موجود ہے اور وہ خود یہ کہتے ہیں میں سعودی میں ہوں تو اگر پاکستانی ایڈار ہے ویسے رسپونس نہیں کرے تو کیونکہ یہ بیولوجیکل پادر ہے نیچرل گارڈین ہے تو یہ ایم بیسی کو خود سے بھی اپروچ کر سکتے تھے اور ہم نے دیکھا ہے پھر ایم بیسی اس پہ اپٹ بھی کرتی ہیں اور جو آپ نے سفیر کی باتی ہے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو آپ ایک اپلیکیشن تو دے سکتے ہیں آپ کونسل جنرل سے مل سکتے ہیں لیکن میں اکثر بات کرتا ہوتا ہوں کہ فوراں میں رہنے کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس ایکسیس بہت ایزی ہے لیکن اگر مجھے کوئی پرابلم ہے تو میرے لیے کوئی رسٹرکشنز نہیں ہے کہ کسی بھی ایم بیسی میں جا کے کوئی بات کرنی ہے ڈپلومیٹک انکلیوز نہیں ہیں روڈ کے اوپر ایم بیسی بنی ہیں آپ جا کے بات کریں کہ میرا یہ ایشو ہے اور آپ کا ایک بڑا جینرون ایشو ہے آپ کے تو پرنٹ پیڈیا میں الیکٹرونک پیڈیا میں اس چیز کو اتنا اچھا لیا گیا ہے کہ وہ میرا خیال ہے لازٹ میں بات کرنا تھا کہ میں یہاں پر کیرلا کے لوگوں سے ملا ہوں اور وہ سیما کو جانتے ہیں حالانکہ کیرلا ایک انڈیا کی ایسی سٹیٹ ہے کہ جہاں کے لوگ زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتے اس معاملے میں ان کا اپنا ساؤت کا اپنا ایک محول ہے وہاں کے اپنی جو ہے وہ ٹرڈیشنز ہیں لیکن سٹیل اگر وہ لوگ اتنا انٹرسٹیڈ ہیں کیونکہ میڈیا نے اتنا وہاں پہ ہائپ کی ریئٹ کر دیا اس کیس کو لے کر تو وائے نوٹ کیا انڈیا نمبیسی یا انڈیا کے باقی جو چینلز ہیں کوئی اندازہ نہیں اس چیز کے حوالے سے بہت کچھ ہو سکتا تھا اور اگر اس کو اپنے کفیل کے ساتھ مل کر اپنے سپانسر کے ساتھ مل کر وہ لے کر چلتے ہیں تو آپ یقین کریں سوڈیا کے اور انڈیا کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور بہت پیشرفت ہو سکتی تھی اٹلیس بچوں کے حوالے سے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے بہت کچھ ہو سکتا تھا اور ان کا کیس بہت سٹرونگ ہو سکتا تھا بٹ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہیدر صاحب دیکھتو بڑے انو سینٹ ہے تو بی آنیسٹ میں ان سے ملا ہوں اور بہت سیدھے ساتھے سے آدمی ہے انو سینٹ ہے تو وہ ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا دیکھیں اس سے بڑی کیا انو سینٹ ان کا پروو ہوگا کہ وہ ان کی مسئل ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر رہی تھیں اور ان کو اندازہ تک نہیں ہو سکا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا علاقہ ان کے مسئل ان کے ساتھ صرف فون پہ رابطے میں ہمیں فون پہ رابطہ ہوتا ہے تو کیا اتنا سال ہو گیا ہے انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ یہ ہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا کچھ بھی پاکری ہے کیا تماشے ہو رہے ہیں میری کمر کے پیچھے تو اتنا اندازہ تو اٹلیسٹ ہونا چاہیے تو یہ انو سینٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یا پھر وہ انتہائی شاکتر تھی کہ اس نے جو ہے نا وہ بھنک میں بھی پڑھنے دی یا پھر نیگلیجنس بھی تو ہو سکتی ہے مطلب آپ اتنا کام میں کتنا بھی آپ وزی ہوں لیکن آپ کا یہ ہوتا ہے میں نے اپنے بچے سے بات کرنی ہے چلو ہفتے میں ایک دفعہ آپ دیلی نہیں کر سکتے ہیں اور کفیل جو ہے نا ہماری فیملی میمبرز بھی گئے ہیں سعودی عرب میں وہ رہ کر بھی آئے ہیں تو وہ ڈنڈا لے کے چوبیس گھنٹے جو آپ کے سر پہ نہیں کھڑے ہوتے کہ آپ کو بالکل بھی ٹائم نہ ملے کہ آپ اپنے بچے سے بات نہ کر سکیں ایسا نہیں ہوتا ہے ویک میں ایک دفعہ آپ نے بچے سے بات کرتے اور آج کل تو یہاں پہ سکول کا انتظام ایسا ہے آپ کا والد اگر کینیڈا میں ہے امریکہ میں کہیں پہ بھی یہ واتسپ سب یوز کرتے واتسپ پہ بچوں کا ریزرٹ چلا جاتا ہے پی ٹی ایم ہوتی ہے اس کی انفورمیشن چلی جاتی ہے سب کچھ جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹے سکول نے بھی اب یہ کام سٹارٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے اندر فیصل بھائی بچوں کی ساری ڈپورس جاتی ہے کیونکہ کچھ بیچ میں ایسے ہوئے کہ بچے باہر چلے جاتے تھے یا کہیں وہ حلوہ پوری کھانے بیٹھے تو سارا دن وہیں پہ بیٹھے رہے سکول نہیں گئے یا کسی تیچر سے وہ لوگ ڈر رہے تو سکول نہیں جاتے گھر سے تو یونی فارم پہن کے نکلے تو اس کے بعد یہ ساری سکتیاں ہوگی یہ ویکلی اٹینڈنس ماں کو بھی بھیجی جاتی ہے اور باپ کو بھی بھیجی جاتی ہے اور فور انسٹینس میں بڑی بہن ہوں میرا چھوٹا بھائی ہے تو وہ مجھے بھی بھی بھیجیں گے کہ اگر مرد نہیں پر پا رہی ہیں یا ان کے ساتھ دوسرا کوئی ایشو ہے تو ان سب چیزوں میں بچوں سے اگر وہ بات کرتے تو ان کو کسی حد تک اندازہ ہو جاتا دوسرا ابھی بھی تو یہ اندازہ جائیں گے آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ نگلیجنس ہے ہوتا پتا کیا ہے میں نے جو دیکھا ہے یہاں پر لیبر جو ہوتی ہے وہ بیچارے کوئی ان کے اتنے زیادہ رائٹس نہیں ہیں تو بھی بیری ہونسٹ تو پرابلم کیا ہوتا ہے وہ بیچارے آج آ کے ان کا یہی فوکس ہو جاتا ہے کہ آج ہم نے مزدوری کرنی ہے گھر جانا ہے شام میں بچوں سے ایک ہٹے کیلئے بات ہو گئی ویکنڈ پہ ہے تو وہ کہیں سمندر پہ چلے گے یا تھوڑا سا انجوائے کر لیا آپ کسیسر بھی رابطے پر ہیں تو آپ فیزیکل یہ وہاں پر آویلیبل نہیں ہے جو ماں ہے اس نے کیا کچھ پڑھا کہ بچوں کو آگے رکھا ہوا ہے کس وقت بچوں سے کیا بات کرنی ہے تو وہ اس نے پلان کیا ہوا تھا یہ سارا دیکھیں نا ہمیشہ انسان دھوکہ وہیں پر کھاتا ہے جہاں سے اس کو ٹرسٹ ہوتا ہے